موسیقی 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 سندھ میں اپوزیشن نئی حکومت پرانی پی ٹی آئی نے عمران اسماعیل کو گورنر اور حلی مادل شیخ کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا پیپس پارٹی کا مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ اور سراج دورانی کو سپیکر برقرار رکھنے کا فیصلہ موسیقی انشاءاللہ متحدہ قومی مومنٹ جی ڈی اے اور بھی جو ایڈو پارٹیز ہیں ہم چاہیں گے کہ ہم تمام ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور جب یہ مشترکہ اپوزیشن ہوگی تو ہماری پوزیشن مضبوط ہوگی اور بہت مضبوط اگر ہم یک زبان ہوں گے مکم کا حلی معزل شیخ کی بدور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا خیر بدھم پی ٹی آئی رہنما کی بھادرہ بات مرکز میں متحدہ کے وقت سے ملاقات اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی دادو میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں آگ لگ گئی ویلڈ باکس ووٹوں کے تھیلے اور دیگر کاغذات متاثر دفتر میں قومی اسمبلی کے دو صوبائی اسمبلی کے چار حلقوں کا سامان موجود تھا انتخابی نتائج میں تاخیر کیوں ہوئی الیکشن کمیشن کے تدائی تقیقاتی رپورٹ سامنے آگئی آٹی ایس اپلیکیشن نتائج میں تاخیر کی وجہ قرار پچھاس ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز پر سسٹم کے نا چلنے کی تذدیق لیٹرننگ افسران نے رپورٹ بھجوا دی پی ٹی آئی نے پھر بیٹھک لگائی لیکن وزیر اللہ پنجاب کا فیصلہ نہ کر پائی فوہ چودری کا آئندہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں نام سامنے رانے کا اعلان قومی اسمبلی میں ووٹوں کی تعداد ایک سو اسی اور پنجاب میں دو سو اٹھک پہنچنے کا دعویٰ حضور اعظم کراچی سے نہیں میاں والی سے عمران خان کا اپنی آبائی سیٹ سے وزارت عظمہ کا حلب اٹھانے کا فیصلہ پبا چودری نے تذدیق کر دی اینے دو سو تینٹالیس کے ووٹس کا کپتان کے فیصلے پر ملا جلہ رد عمل بڑا مطلب امید جو امام ایک نا امید سی ہو دی کہ وہ کراچی کی سیٹ چھوڑے ہیں اس پر بڑا مطلب ایک احساس کم تدی کا شکار ہو دے ہیں کراچی سے جیتے ہیں تو ان کو یہاں سے وزیراعظم کراچی سے ہونا چاہیے اور یہی کرنا چاہیے تھا عمران خان کو چھوڑنے نہیں چاہیے تھے ان کو یہی سے وزیراعظم بننا چاہیے تھا اور عوام کے مستحل کرنے چاہیے تھے کپتان کی تقریب حلو برداری کپل دیو اور صدو کی پاکستان آنے کی تیاری پی ٹی آئے کے فیصل جاوید نے تذدیق کر دی سنیل گواسکر کومنٹری کی مصروفیات کے باعث تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے بولورد اسٹار بھی کپتان کی پرستار نکلی کنگنا رناموت نے عمران خان کی تقریب کو متاثر کنگرار دے دیا انتقابات نے کامیابی پر مبارک بات پاک بھارت تعلقات کی بہتری کی خواہش کا اظہار کر دیا نا سکی ناممکن کو ممکن کرنے کی تیاری خصوصی سپیس کرافٹ آج سورج کی جانب روانہ کیا جائے گا چالیس لاکھ میل دور رہ کر سورج کے گرد چکر لگائے گا جتنی اونچی اٹھان اس سے دھی اونچے دام پشابر کے منڈی میں آئے بلو اور ببلو کی قیمت سن کر خریدار ہو گئے حیران بیوپاری نے جوڑی کے قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر کر دی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن ہیڈ لائنز آپ تو ملائزہ کی اور بلٹنگ کا پاقید آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سعودی عرب میں زلچ کا چاند نظر آ گیا ہے اور حج کا رکن عظم وقوف عرفہ بیس اگست پیر کو ہوگا اور سعودی عرب میں ایدوالعظہ منگل کو ہوگی پاکستان میں بھی چاند دیکھنے کے لیے روتہ علال کمیڈی کا اجلاس آج ہوگا اور چاند نظر آنے کی صورت میں ایدوالعظہ بائیس اگست بوت کو ہوگی محکم ورسمیات نے بھی چاند نظر آنے کی پیش گوئی کر دی ہے مرکزی روتہ علال کمیڈی کا اجلاس کراچی میں ہوگا مہارین کا یہ کہنا ہے کہ چاند کی پیدائش پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر تین بجے ہو چکی ہے اور چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے چاند نظر آنے کا باقاعدہ اعلان روتہ علال کمیڈی کرے گی اور بات کر لیتے شہر قائد کے موسم کے حوالے تو کراچی میں موسم کا رنگ کچھ تبدیل ہو گیا ہے اور مختلف علاقوں میں ہلکی سی بوندہ باننی کا سلسلہ بھی جاری اور سواری ہے سرکوں پر فسلن کے باعث متابق موٹر سیکل سوار سلپ ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اب تو نمائندے فیضان جلیز سے فیضان جلیز اب تک کتنے موٹر سیکل سوار جو ہیں وہ فسلن کی وجوہات کی بنا پر گر چکے ہیں اور کیا کسی کے زیادہ زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے آپ کے پاس بلکل شہر قائد کے موسم نے رنگ بتلا ہے اور ہلکی بوندہ باننی کا سلسلہ شہر کے مختلف مقامات میں جو ہے وہ جاری ہے تاہم ہلکی بوندہ باننی کے نتیجے میں سڑک گلی ہونے کے باعث متابق موٹر سیکل سوار افراج جو وہ سلپ ہوئے ہیں جس کے باعث خواتین بچوں سمیت متابق افراج زخمی ہے تاہم جو موٹر سیکل سلپ ہونے سے کسی کو شدید نویت کے زخم یا چوٹے نہیں آئی ہیں تاہم معمولی جو وہ تھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ میں موسم کے حوالے سے کناچی کے آگا کہ آپ کا بہت شکریہ رکھ کر لیتے لڑکانہ کا جہاں تھانے والید کی حدود میں پولس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ ہوا ہے جس میں تین پولس اہلکاروں کے پتل سمیت سنگین وارداتوں میں ملافت ڈاکو مارا گیا ہے ڈاکو کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے مقرر تھی مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے سلامت عبدو سے سلامت عبدو آگا کی جگہ اس خبر کی حوالے سے دیکھیں جی پولیس کو کھکے اطلاع ملنے پر دھانہ والید کی حدود ہے اور وہاں پہ پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہوا ہے مقابل میں تین پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملافت دس لاکھ روپے نامی آفتا ڈاکو جو نہ ہلاک ہوا ہے ڈاکو پیچھناک جو نہ علی گوہر کے نام سے ہوئی ہے اور ایسا سپیچ لارکناشر بھی اس کے اٹھا سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے مزید ان کے لئے بتایا کہ خیرپور، شکارپور اور دیگر جو عزلہ میں اوپر مزید کیسے سے تیس سے زائد سنگین ڈاکو جو نہ کتل اگوا سمیت سنگین مقابلات میں مطلوب تھا اور یہ مقابلہ ہوا ہے اس میں ہلاکوا ڈاکو اس کی شناس ہلاکرانہ میں حلید کی حدود میں پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ ہوا ہے اور جس میں تین پولیس اہلکاروں کی قتل سمیت سنگین وارتاتوں میں ملوث ڈاکو بھی مارا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے سلامت ابڑو آپ کا بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں گے زیارت میں سنجاوی کے علاقے میں زمین کے دنازے پر دو کرپوں میں فائرنگ سے چار افراجان بھاگ اور چار زخمی ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں آج ہیوٹ کوئیٹا کے بیورو شیف مجیب احمد سے مجیب احمد آگا کیجئے گا عبداللہ یہ سنجاوی کا علاقہ ہے یہاں پہ دو گروپوں کے درمیان طویل علاقے سے زمین کا تنازہ چل رہا تھا اور آج اس حسلے میں ان میں تلق کلامی ہوئی جس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ شروع کر دی گئی جس کے نتیجے میں اب تک چار افراجان بھاگ ہوئے ہیں جبکہ چار شدید زخمی ہیں ان زخمیوں کو ابتدائی تیب بھی انداد دینے کے بعد کوئیٹا کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے جبکہ لیویز نے اس علاقے میں کنٹرول آسل کرنے کے بعد پانچ افراج کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ فرار ہو گئے ہیں ان کا تاکب کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مجیب بہت شکریہ آپ کا اور الیکشن کمیشن نے قومی اور صبحی اسمبلی کے مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جزاری کر دیا ہے پی ٹی آئی کو خواتین کے اتھائیس مخصوص اور اقلیتوں کی پانچ سیٹیں ملی ہیں جبکہ نون لکھ کے حصے میں اٹھارہ اور پاکستان بی بلس پارٹی کے حصے میں گیارہ نشستیں آئی ہیں اس طرح قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ایک سو اٹھائیس سیٹیں ہو گئی ہیں قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی بازی لے گئی الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا خواتین کی ساٹھ مخصوص نشستوں میں سے پی ٹی آئی کو خواتین کی اٹھائیس نشستیں ملی نون لکھ کے قصولہ اور پی باز پارٹی کا نو مخصوص نشستیں ملی ہیں قومی اسمبلی میں اکلیتوں کی دس مخصوص نشستوں میں سے پی ٹی آئی کو پانچ اٹھائی نشستیں ملی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو پانچ اٹھائی نشستیں ملی ہیں اس عدبار سے طریق انصاف قومی اسمبلی میں ایک سو اٹھائیس نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے مسلم لکھ نون قومی اسمبلی میں بیاسی سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور پی بس پارٹی ترپن نشستوں کے ساتھ تیسے نمبر پر ہے تیوریک انصاف نے سندھ کے لیے امران اسماعیل کو گورنر نامزد کر دیا ہے امران خان نے بازابتہ منظوری بھی دے دی ہے تاہم وزیر اللہ پنجاب کون ہوگا اگلے چوہبنس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نام سامنے آ جائے گا آپ کو اسی خبر کی حوالے سے بتا دے چکے نہیں کہ تیوریک انصاف تے سندھ کے لیے امران اسماعیل کو گورنر نامزد کر دیا ہے امران خان نے اس کا بازابتہ طور پر منظوری بھی دے دی گئے تیوریک انصاف کا سندھ میں تبدیلی کا اعلان گورنر سندھ کے لیے